نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آج کے مکھ سما چار کے اس ویڈیو میں جی ہاں دوستو موڈی سرکار کی طرف سے بڑی اور مہاکون خبر کی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے جس کی ستھیک جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہیں اسی کے ساتھ دوستو آج کی بڑی خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ چین کی بڑی چالبازی اب بھارت کی اس سیما پر تینات کے فائٹر جیٹس اور سینک اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اگلے مہینے شروع ہوگی گرامر اجولہ یوجنا گاؤں میں باتے جائیں گے ساٹھ کروڑ ایل ای ڈی بلو آگے جانیں گے اس خبر کے بارے میں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو سستا ہوا آلو پیاس کے دام بھی گرے عام آدمی کو ابھی اور بھی ملے گی مہنگائی سے راحت ضرور جان لیجئے اس بڑی خبر کے بارے میں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو چائنیز کمپنی نے دو کروڑ سمارٹ فون میں ڈالا وائرس بیٹے بٹھائے کہ کروڑوں کو کمائی پوری جانکاری دیں گے ویڈیو کے ساتھ انت تک بنی رہیے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ویکسین لگنے کے بعد بھی تین سال تک ماس پہننا ہوگا ضروری جانیے کیوں آگے وستار سے جانیں گے اس خبر کے بارے میں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ریلی آتنوں سے وصول آ جا سکتا ہے یہ نیا شلک دیش کے 120 اسٹیشنوں پر لاغو ہوگا پلان اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو آمی کو ملا آدیش لیسی پر کرو قفضہ بھارت نے اٹھائے بڑا قدم پوری خبر جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ جی ہاں دوستو ایسی اور بھی کئی بڑی خبروں کی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی جس کی سٹھی ایک جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لیے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھی ویڈیو کی نیچے دیے گا اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس گھنٹی کو دوائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو چین کی بڑی چالبازی اب بھارت کی اس سیما پہ تینات کی فائٹر جیٹس اور سینک جی ہاں چین اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ید کی بڑی تیاری کر رہے ہیں ساتھی ساتھ بھارت سے لگی گجرات کی سیما پہ بڑے اسطر پر ید عبیاس کرنے جا رہے ہیں یہ چین کی بڑی چالبازی اور اس کی سوچی سمجھی رنیتی ہے خبر کے نصار گجرات بورڈر کے نزدیک چینی پاکستانی سینہ کے ساتھ مل کر سین ابھیان کرنے جا رہا ہے اس ید عبیاس کے لیے چین نے اس جگہ پر اپنے فائٹر جیٹس کے ساتھ بھاری سنکھیاں میں سینی کو بھی تینات کیا ہے اس ید عبیاس کا نام شاہین نو دیا گیا ہے پی ایل اے نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان چین کے سنکتہ وائیو سینہ کے ابھیان شاہین نو میں بھاگ لینے کے لیے پاکستان کے کراچی سے اتر پور میں بھولاری میں استثت پاکستانی وائیو سینہ کے ائر بیس کے لیے چینی وائیو سینہ کے سینکو نے اڑان بھری ہے آپ کو بتا دیں کہ چین اس ید عبیاس کے بہانے اس علاقوں میں اپنا فائٹر جیٹ کے ساتھ ساتھ بھاری ماترہ میں سینکو بھی تینات کیا ہے چین پاکستان کا یہ ید عبیاس بڑے سر پر ہونے جا رہا ہے اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو اگلے وہنے شروع ہوگی گرامیڈ اجولہ یوجنا گاؤں میں باتے جائیں گے ساٹھ کروڑ ایلیڈی بن جہاں دیش کے گرامیڈ علاقوں میں بجلی خبت کو کم کرنے کے لیے کہ ان سرکار کی گرامیڈ اجولہ یوجنا کی شروعات اگلے مہنے میں ہو سکتی ہے یوجنا سے جڑے ایک سوتر نے بتایا کہ سارجونک چھیتر کی انرجی ایفیشی انسی سرویسز لیمیٹڈ یعنی کی ای ای ایس ایل اگلے مہنے پردان منطری نریند مودی کے سنسدی چھے دوارانسی سمیت دیش کے پانچ شہروں میں گرامیڈ علاقوں میں گرامیڈ اجولہ نام سے نیا کارکرم شروع کرے گی چرانبت طریقے سے لاغو کے چانے والی اس یوجنا کے تحت گاؤں میں پرتی پریوار دس دس روپے پرتی بل کی در سے تین سے چار ایلیڈی بل وطرت کیے جائیں گے سوتر نے کہا کہ گرامیڈ اجولہ یوجنا کے نام سے کارکرم اگلے مہنے کے دوسرے سبتہ میں شروع کر ہو سکتا ہے اس کے تحت لگ بگ پندرہ سے بیس کروڑ گرامیڈ پریوار کے بیچ ساٹھ کروڑ ایلیڈی بل وطرت کیے جانے کی یوجنا ہے جلدی آپ کو ماتر دس دس روپے میں تین سے چار ایلیڈی بل ملنے والے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو یو پی میں مکان مالکوں کے لئے بڑی خبر سرکار نے یہ نئے نیام لاغو کی ہے یو پی میں مکان مالکوں کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے ملی جانکاری کے مطابق اتر پردیش میں کوئی بھی مکان مالک بینہ آگریمنٹ کے قرائے دار نہیں رکھ سکتے ہیں یو پی سرکار اس کو لے کر قانون بنانے جا رہی ملی جانکاری کے مطابق یو پی میں بینہ آگریمنٹ کے کوئی بھی مکان مالک قرائے دار نہیں رکھ پائے گا مکان مالک کو اس کی جانکاری قرائے پرادی کرن کو بھی دینی ہوگی یوگی سرکار منمانے طریقے سے قرائے بڑھانے والے مکان مالکوں پہ بھی شکنجہ کسنے کی تیاری کر رہی اس کو لے کر قانون بنائے جا سکتا ہے نئے نیام انصار اگر کوئی قرائے دار دو ماہ قرائے نہیں دے پائے گا تو اس مکان مالک سے اسے ہٹا سکے گا نئے نیام انصار قرائے دار مکان مالک سے بینہ پوچھے توڑ پوڑ بھی نہیں کر پائے گا آپ کو پتہ دے کہ یوپی سرکار اتر پردیش نگری پریسر قرائے داری وینیم ادھیہ دیش لانے جا رہی اس کے تحت مکان مالک اور قرائے دار کے لیے کئی طرح کے نیام لاغو کیے جائیں گے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو آرمی کو ملا آدیش لیسی پہ کرو قبضہ بھارت نے اٹھائے بڑے قدم سال دو ہزار بیس میں مارچ اپریل میں بھارت اور چین کے بیچ لدداخ سیمہ پر تراؤں ہونے لگا تھا اور بھارت نے اسی دوران چین کی منشاؤں کو بھاپ لیا تھا اسی وجہ سے بھارت سرکار نے مائی میں ہی سینہ کو واسطیبک نیانتر نے رکھا پر چھے سے سات جگہوں پر قبضہ کرنے کے آدیش دیئے تھے دراصل لدداخ میں چین کی سینہ لیسی کے پاس کئی پوسٹ اور بڑی بڑی چوٹیوں پر قبضہ جمانے کی منشاہ میں رات کے اندھیرے میں گپ چپ طریقے سے کاروائی کر رہی لیکن چین کی یہ منشاہ اس سمعے ناکام ہو گئی جب بھارتی جوانوں نے خود لدداخ میں کئی مہاتپونڈ پوسٹ اور چوکی پر قبضہ کر لیا یہ پوسٹ لدداخ میں سینہ کلے کافی اہمی ترکتے ہیں اس میں سے کئی لیسی سے آگے ہیں ان پر قبضہ کرنے کے لیے چین کو کافی نقصان ہو گیا ہے اس پوسٹ کے ذریعے دشمندیش کی سینہ اور لیسی کے مہاتپونڈ چیتر پر نگرانی کی جا سکتی ہے دراصل لدداخ میں چین کی سینہ لیسی کے پاس کئی پوسٹ اور چوٹی چوٹی چوٹیوں پر قبضہ جمانے کی منشاہ سے رات کے اندھیرے میں گپ چپ طریقے سے کاروائی کر رہے ہیں لیکن چین کی یہ منشاہ اس سمعے ناکام ہو گئی جب بھارتی جوانوں نے خود لدداخ میں کئی مہاتپونڈ پوسٹ اور چوٹیوں پر قبضہ کر لیا اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو سستا ہوا آلو پیاز کے دام بھی گرے آم آدمی کو ابھی اور بھی ملے گی مہنگائی سے راحت جی ہاں آلو پیاز پر مہنگائی کی مار جھیل رہے آم آدمی کو بڑے راحت ملی ہی آلو پیاز کے داموں میں ایک آئے گراوٹ درج کی گئی ہے چالی سے پچاس روپے کلو چل رہا آلو ایک دم گر کر بیس روپے کلو پر آ گیا ہے پیاز بھی اس سمعے چالیس روپے کلو پر بک رہی ہے آلو پیاز کے ساتھ ساتھ ان سبزیوں کی قیمتوں میں بھی کمی درج کی گئی ہے راحت کی بات یہ ہے کہ کسان آندولن کے چلتے دلی کی زیادہ تر سیمائے بند ہونے کے بعد بھی آلو اور پیاز کی قیمتوں میں گراوٹ آئی ہے آلو کی قیمتوں میں گراوٹ آنے کی وجہ پشٹی منگال میں آلو کی سپلائی ہونا بتایا جا رہا ہے پشٹی منگال سرکار نے راج کی چار سو پیسٹ کول سٹوریج سنچالکوں کو اپنے بجے سٹوک کا نپٹان کرنے اور آدھائش جاری کرنے پشٹی منگال سرکار نے اپنے آدھائش میں کہا تھا کہ جو کول سٹوریج سنچالک آلو کے پرانے سٹوک کو ختم نہیں کریں گے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس کے علاوہ اترپدیش سے بھی نئے آلو کی سپلائی شروع ہو گئی ہے داموں میں پچاس فیسی تک گراوٹ آئی ہے اور اس کا گراوٹ کا سب سے زیادہ افائدہ عام آدمی کو ملے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو چائنیز کمپنی نے دو کروڑ سمارٹ فون میں ڈالا وائرس بیٹے بٹھائے کہ کروڑوں کی کمائیں جی ہاں آپ جب کوئی موبائل فون خریدتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں تو سب صحیح ہوگا لیکن ایک ایسا معاملہ سامنے آئے جس کو سمجھنے کے بعد شاید آپ کی یہ سوچ ہی بدل جائے گی یہ معاملہ چین کے ایک موبائل فون بنانے والے کمپنی زیونی سے جڑا ہے خبر کے مطابق کمپنی نے قریب دو کروڑ سمارٹ فون یا موبائل فون میں خود ہی وائرس ڈال دیا اور اس کا استعمال اس نے پیسے کمانے کے لیے کیا کمپنی نے اس سے موٹی کمائی بھی کی ہے اس غیر قانونی کام کے لیے چین کی ایک کوٹ نے زیونی کو دوشی پاتے ہوئے بڑا فیصلہ سنائے ہیں زیونی کا موبائل کمپنی نے دو کروڑ سے زیادہ فون میں جان بوجھ کر ٹروجن ہارس وائرس ڈال دیا تھا یہ وائرس فون میں یوزرز کے بینہ جانکاری کے انچاہے و گیاپن دکھانے اور دوسرے میلیشیز ایکٹیوٹیز کے کام میں مددگار تھا اس سے کمپنی کروڑوں کی کمائی کرتی رہی زیونی نے اس وائرس کی مدد سے 42 لاکھ ڈالر کی کمائی کر لی ریپورٹ کی مانے تو اتنے سمائے میں کمپنی کا خرچ محض 13 لاکھ ڈالر رہا تھا کوٹ میں اس معاملے میں ہوئی سنوائی میں کمپنی کے چار افسروں کو غیر قانونی طریقے سے موبائل فون کو کنٹرول کرنے کا دوشی پایا گیا اس کے لئے کوٹ کی طرف سے انہیں دو لاکھ یوان کا جرمانہ اور تیس سے زارے تین سال تک کے لیے قید کی سزا سنائی گئی ہے ریپورٹ پہ کہا گیا ہے کہ ایسی حرکت کی دوشی چین اور بھی کمپنیاں رہی ہیں اس میں انیفکس اور ٹیکنو جیسی کمپنیاں بھی شامل رہی ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو کیدر کو 250 روپے پرتی دوز کے حساب سے ویکسین دے سکتا ہے سیرم انسٹیٹیوٹ جی ہاں کرونا وائرس ویکسین کو لے کر سنشے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے سب خبر آ رہی ہے کہ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے ان سرکار کو 250 روپے پرتی دوز کے حساب سے ویکسین مہیا کر آ سکتی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کمپنی کے سی او ادار پوناوالا نے کہا تھا کہ اس ویکسین کے قیمت 1000 روپے پرتی دوز ہوگی کمپنی دیش میں ویکسین کو آپات کالین استعمال کے لیے آویدن کر چکی ہے رپورٹس کے مطابق سنخیہ کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی ویکسین اتپادہ کمپنی 250 روپے پرتی دوز کے حساب سے ویکسین کے ان سرکار تک پہنچا سکتی ہے سرکار کو بھی کمپنی سے بڑی مانتر میں ویکسین ملنے کی کافی امیدیں ہیں سیرم انسٹیٹیوٹ میں ایسٹر جانیکا اور آکسفرد یونیورسٹی کی ویکسین تیار ہو رہی ہے پہلے ویکسین کے قیمت 1000 روپے پرتی دوز بتا چکے ہیں سیو پونہ والا نے کہا تھا کہ سرکار بڑی سنخیہ میں ڈیل سائن کرتی ہے تو قیمتیں کم ہو جائیں گی جلد ہی بھارہ سرکار اس بڑی ڈیل کو سائن کر سکتی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ویکسین لگنے کے بعد بھی تین سال تک ماس پہننا ہوگا ضروری جانیے کیوں جی ہاں دیش میں کرونا ویکسین کا انتظار جلد ہی ختم ہونے والا ہے اور عام لوگوں میں ویکسین لگانے کے تیاری ضرور پہیں لیکن یدی آپ سوچتے ہیں کہ ویکسین لگانے کے بعد ماس لگانے سے آزادی مل جائے گی تو ایسا نہیں ہے ویکسین لگنے کے بعد بھی لوگوں کو کم سے کم تین سال تک ماس لگانا ضروری ہوگا دراصل کرونا ویکسین لگنے کے بعد بھی اس کے اچھے بورے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آنے سے لمبا وقت لگے گا ایسے میں ویکسین آنے کے بعد بھی سب کو ویشیش احتیت براتنی ہوگی ساتھی شارک دوری کا پالن بھی کرنا ضروری ہوگا ویکسین آنے کے بعد بھی تین سال تک ہمیں ماس لگانا اور ویشیش ساب دھانی براتنی ہوگی تاکہ کرونا کو جڑ سے ختم کیا جا سکے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ریل یاتریوں سے وصول آ جا سکتا ہے یہ نیا شلک دیش میں ایک سو بیس اسٹیشنوں پر لاغو ہوگا پلان ریلوے لگاتار یاتری سو دھاؤں کو بڑو تری میلے لگاوا ہے لیکن اس کا سیدھا اثر جن تھا کیجئے پر پڑتار نظر آ رہا ہے اب خبر آ رہے ہی کہ جلد ہی ریلوے دیش میں یہ سو سے زیادہ اسٹیشن پر یوز اس چارج وصول سکتا ہے اس کے بدلے آپ کو اسٹیشن تو صاف سترہ ملے گا ہی ساتھی اس میں کئی آتیو دھانک سو بدھائیں بھی ہوگی ریلوے نے قریب ایک سو بیس اسٹیشنوں کو ریڈیولپنٹ کے لیے چنا ہے اس میں یاتریوں کو بہترین سو بدھائیں تو ملیں گی ساتھی نوے شک بھی آکرشت ہوں گے اس ریڈیولپنٹ کے لیے الگ لکشریڈی کے یاتریوں سے دس روپے سے لے کر پچاس روپے تک کا شلک لیا جائے گا اس میں سب سے زیادہ شلک فرز کلاس میں یاتر کرنے والی یاتری بھریں گے اس سے پہلے ریلوے نے سپیشل ٹرین کے یاتریوں کو ایک بڑا جھٹکا دیا تھا کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ سپیشل ٹرینوں کے لیے کم سے کم پانسو کلومیٹر کا قرائے انیوار کر دیا گیا ہے اور اگلی بڑے خبر کی بات کرے تو چینی سینہ نے داغے ایک کلر مسائل دکشن چین میں مچا ہر کم جی ہاں چین نے ایک بار پھر مسائل ٹیسٹ کرتے ہوئے امریکہ کو یودھ کے لیے دھمکی دی ہے جس سے دکشن چین ساگر میں ہر کم مچ گیا ہے خبر کے مطابق اس میں امریکہ اور چین کے بیچ تناؤں اور بھی زیادہ اول سکتا ہے بتا دے کی چینی سینہ نے دی ایف چھبیس بی اور دی ایف ایک کس ڈی مسائلوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دکشنی دی پرانت ہنان اور پاسل دی سمو کے بیچ والے علاقے میں داغہ ہے ساؤ چائنہ ماننگ پوسٹ نے چینی سینہ کے سوتروں سے حوالے سے اس کے بارے میں جان کری تھی ہے چینی سینہ اس مسائل کو کلر مسائل کہتی ہے ملی جانکاری کے مطابق دکشن چین ساگر میں امریکہ کے آکرامہ خرق کو دیکھتے ہوئے چین نے یہ پرکشنٹ کیا ہے ویششگیوں کا ماننا ہے کہ چین کے ساتھ سنبھاوی سنگھش میں شامل ہونے والے امریکی ویمان وہاں کو نشان بنانے کے لیے انہیں وقصد کیا گیا ہے اسے بہت جلد ہی چینی سینہ ساؤ چائنہ چین میں تینات کرے گی خبر کے مطابق اس مسائل ٹیسٹ کے دورہ چین امریکہ اور اس کے صحیحیوں کو یہ سگنل دے رہا ہے کہ چینی سینہ جواوی کاروائی میں سکشم ہے امریکہ ان علاقوں میں کوئی ایسی ویسی حرکت کرتی ہے تو چینی سینہ اس کے لیے نپٹ سکتی ہے دوستو آج کی خبریں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دے گئے اس لال بٹن کو دبائیے اور ساتھ ہی اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر قبر کی ستھیک جانکاری مل سکے